نمشکار دوستو میں ہوں آپ کا دوست پرتیب کمار بھانگڑے آپ کا اسکارکرم میں سواگت ہے جس کارکرم کا نام ہے آپ کی انروت پر دوستو آپ کی انروت پر آج میں آپ کو بتاؤں گا ناش پتی جی ہیں دوستو ناش پتی فلی جو ہم کھاتے ہیں وہ ہمارے لئے کون کون سی بیماریاں جو ہے بالکل سماپت کر دیتا ہے اس کو کھانے سے کیسے لینا کس طرح سے لینا اس بارے میں میں آپ کو سمپون جانکاری دوں گا دوستو اگر آپ میرے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے تو آپ سے نرود ہے کہ آپ اسے لائک کریں ویڈیو کے نیچے ایک ریٹ کلر کا بٹن ہے آپ اسے دبا کے سبسکرائب کریں میں جو ایک بال ہے اسے بھی دبا ہے تاکہ میں جو بھی ویڈیو دالوں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے دوستو اگر آپ میرے چینل کو پہلے ہی سبسکرائب کر چکے ہیں تو میں آپ کا دیت سے شکریہ آدھا کرتا ہوں دھنیواد کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو دھیان سے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں فیس بوک واتس جس سے چاہے اس سے کر سکتے ہیں کچھ جاننا چاہتے ہیں کچھ سجاؤ دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں آپ کمنٹ لک کر سکتے ہیں دست ناشپتی کے رس میں بیل کی گیری کا تین گرام چونڈ ملا کر لینے سے دست آنا بند ہو جاتا ہے خونی اتیسار ناشپتی کے شربت میں بیل گیری یعنی بیل پتھر کا یا اتیس کا چونڈ ملا کر لینے سے خونی اتیسار ناشپتی کے شربت میں بیل گیری یعنی دست میں نشت ترہت ملے گی دوستو بابا سے جسے ہم عرش کہتے ہیں ناشپتی کے مربے کے ساتھ ناک کے ساتھ کو ملا کر کھانے سے دھیرے دھیرے بابا سے ٹھیک ہونے لگتی ہے تو جب بھی آپ کو موقع ملے دو بار ضرور لینا آپ کو صبح اور شام مترو آدھا کپ ناشپتی کا رس روجانہ پینے سے کچھ ہی دنوں میں پیشاپ کی ساری بیماریاں نسٹ ہوتی ہے تو روجانہ جو ہے آدھا کپ آپ کو لینا ہے ناشپتی سر درد جن لوگوں کے سر میں درد آتا ہے اور آرام نہیں ہوتا وہ ناشپتی کے رس کا سیون کریں انہیں رس میں شکر ملا کر پینا چاہیے اس سے ان کے سر کے درد میں رہت ہوگی رکت وابند آرویدک میں رکت وابند کے ناشپتی کے شربت کا سیون بہت لاپکاری ہوتا ہے یعنی کہ خون کی اُلٹی خون کی اُلٹی ہو تو جو ہے ناشپتی کا رس شربت لے اس سے آپ کو راحت ملے گی شربت کے ساتھ بیر کی مگی کو پیس کر پھر اس ناشپتی کی شربت میں ملا کر پینے سے خون کی اُلٹی آنا بند ہو جاتی ہے ار اچھی اگری مار جس کے کھانے کے پرتیر اچھی نہ ہو جن لوگوں کو مندہ گنی روگ ہو ان کے لیے ناشپتی کا سیون لابکاری ہوتا ہے اس کا سیون کرنے سے ناشپتی کو سیکھ کر اس کے ٹکڑے کر کے اس میں کالی میرچ جیرہ سوندھا نمک ملا کر کھلانا چاہیے اس کے کھانے سے جو ہے اروچی ہے وہ سماپت ہوتی ہے اور پھر کھانے کا اچھا جاگ جاتی ہے سوجن جدی ہمارے شریر کے کسی انگ میں سوجن ہو جائے تو ہمیں ناشپتی کے پیڑ سے نکلنے والے گوند لگانا چاہیے جو اس کا گوند ہوتا ہے نا اس کو لگانا ہے دوستو اس سے جو ہے سوجن سماپت ہو جاتی ہے ہردہ وہ مستش کی شکتی ہے اگر کسی کو اپنے ہردہ وہ مستش کی شکتی کو بڑھالا ہے تو اس سے ناشپتی کا سیون کرنا چاہیے اس کا سیون کرنے کے لیے ایک کلوگرام ناشپتی کے ٹکڑے کاٹے سے چھیت کر اس میں ایک کلوگرام چینی ملا کر وفار دے کر برنی میں ڈھکے لگا کر بند کر رکھیں تین دین اسی چینی کی چاشنیں بنایا ہے اس میں ڈالیں اوپر سے کیوڑا یا کارک ڈال کر کھایا جائے اس سے کھانے سے ہردہ وہ مستش کو شکتی ملتی ہے تو جو بچے کمزور ہیں ناشپتی کھانا بہت آسان طریقہ دوستو پہلے کلوگرام ناشپتی لائیے اس کے ٹکڑے کر دیجئے ٹکڑے کرنے کے بعد اس کو چھیت کر دیجئے ہلکا ہلکا چھیت کاٹے سے یا پوک سے جو ہے اس کو چھیت کر دیجئے پھر ایک کلوگرام چینی ملا کر بفار دیکھ کر بھرنی میں ڈھک کر لگا کر بند کر دے تین دن اسی شاسنی میں رہن دے اور پھر اس کے بعد آپ کھائیں اس میں دیکھئے کتنا فائدہ ہوگا بچے کی کتنی تیز دیواغ ہو جائے گا تو دوستو اس کو ایسے کھانا ہے ایک چمد صوبیر ایک چمد شام ایک چمد دوپار بچوں کو دینا ہے بہت میٹھا رہتا ہے پتھری جن لوگوں کو پتھری ہے ان لوگوں کے لیے ناشپتی کا سیون بہتی لاپکاری ہے ایک گلاس ناشپتی کا رس دو ستین سپتہ تک پینے سے اسے پینے سے پتھری گل جاتی ہے ویری وردک روز دو ناشپتی کا سیون کریں بل تیج اور ویری میں بھردھی ہوتی ہے کبز جن لوگوں کو کبز روغ ہے ان کے لیے ناشپتی کا سیون بہتی لاپکاری ہے کبز روغ سے بچنے کے لیے روگی کو کافی سمیت تک ناشپتی کا سیون کرتے رہنا چاہیے ناشپتی کا سیون کرتے رہنے سے پوران کبز بھی ٹھیک ہو جاتا ہے آتوں میں جمع عمل بھی باہر نکال آتا ہے بھوک کھلا جدی آپ کو بھوک نہیں لگتی ہے تو ناشپتی کا سیون ہمارے لیے بہت ہی لاپکاری ہے آپ کو ناشپتی کو کٹ کر اس پر سندھا نمک کالی میز ڈال کے کھانا ہے اس سے آپ کی بھوک کھل جائی گی چرم روگ چرم روگ ہے تو وہ ناشپتی کے تیل کا پریوک کر سکتا ہے چرم روگ سے بچنے کے لیے ناشپتی کا تیل دات خاج خجلی والی جگہ پر لگایا ہے جس سے لگانے سے آرام ملے گا اور سفید چھلکیں اتار کر بھی بند ہو جاتے ہیں پیٹھ کے گھاؤں پیٹھ کے گھاؤں ہونے پر تتھا پھوڑے وزلان ہونے پر ناشپتی ناشپتی کے رس تتھا گودے کا سیوند کیا جاتا ہے پیٹھ میں گھاؤں ہونے پر تتھا پھوڑے وزلان ہونے پر نیمت روپ سے ناشپتی کا رس تتھا اس کے گودے کا سیوند کریں جس کے کھانے کے بعد اماشے پر ایک جھلی بن جاتی ہے جس کے کارڑن ہمیں پیٹھ کے گھاؤں سے رہت ملتی ہے توچھا کی خوشکی توچھا کی خوشکی کو دور کرنے کے لیے ہمیں ناشپتی کے گودے کا رس کا پریوک کریں اس کے لیے ہمیں چہرے پر ناشپتی کے گودہ لگانا چاہیے یا فیس پیک بنا کے لگا دیجئے اس سے خوشکی سماپت ہو جائیے شارک شکتی ناشپتی ہمارے شریک شکتی کو بھی بڑھانے مدد کرتا ہے یعنی کوئی اپنی شارک شکتی کو بڑھانا چاہتا ہے تو اسے نیمت روپ سے ناشپتی کے سیون کرنا چاہیے اس کے نیمت سیون سے شریع شکتی بڑھتی ہے جو ہے مضبوط ہوتا ہے ادھر روک ناشپتی پیٹھ کے روک اس سے بچنے کے لیے ہماری مدد کرتا ہے ادھر روک سے مکت ہونے کے لیے ہمیں ناشپتی کا نیمت سیون کرنا چاہیے اماشے دور بل لیا جہاں دوستو اتیس سار روک سے بچنے کے لیے ہمیں اس کے رس کے ست کا پریوک کرنا چاہیے اس کے رس کے ست روگی کو دیا جاتا ہے جس سے اماشے والی سمسیت سے مکت ملتی ہے روپ نکھا رہے ہیں بہت فائدہ بند ہے اینیمیا خون کی کمی آئرن کا سروت ہونے کی وجہ سے ناشپتی ہماغلومین کے اس طرح کو بڑھاتا ہے اینیمیا سے گرست روگی کو سرکشہ پردان کرتا ہے ادھک پیاس لگنا ناشپتی کے رس کالی میں جیرہ و کالا نمک ڈال کر پینے سے ادھک پیاس لگنے کی سمسیت دور ہوتی ہے قبض قبض ہونے کی استطیقی میں اس طرح پروش کو پرتی دن ناشپتی کھانا چاہیے اس کا رس پینا چاہیے قبض کی سمسیت ہو جائے اس طرح روپ قبض ہونے لگے تو ناشپتی کا سبح شام سیون کرنا بہت لاپکاری ہوتا ہے تو پرتی دن آپ کو کھانا ہے سبح شام کھانا ہے ہانی کارک اگر آپ کو جو ہے گلہ بیٹھا ہو یا ٹائ فائد ہو تو بلکل بھی جو ہے آپ کو ناشپتی کے سیون نہیں کرنا ہے ناشپتی بہت بڑیا فل ہے دوستو وجن کم کرنے میں بہت اکیوگی ہے اگر آپ چاہنے کہ آپ کا وجن کم ہو جائے تو اس کو آپ لیجئے بہت بڑیا ہے ناشپتی صبح شام آپ ایک ایک فل لے سکتے ہیں بہت بڑیا ہے اس کے گودے کھا سکتے دیکھیں اگر فیس میں آپ خوبصورتی گلو لانا چاہتے ہیں تو ناشپتی کا استعمال کیجئے بہت بڑیا ناشپتی ہے اس کے گودے کو نکال کے آپ اس کو فیس فک بنا سکتے ہیں ایک جو ہے چہرے میں جو ہے آپ کا جو روکھا پن ہوتا ہے وہ گیا ہو جائے گا چہرے میں ایک دم تیج آ جائے گا تو ناشپتی کھائیے دوستو ناشپتی کھانے سے پیڑ سے سمبندے خون جو ہے اگر آپ کی شریر میں کم بند رہا ہے تو اس کو پرتیدین لیں صبح شام ایک ایک ناشپتی کھائیں اگر دوستو آپ کو کسی پرکار کی بیماری نہیں ہے تو آپ نشی طور سے آپ کو ناشپتی کھانا ہے تاکہ آپ کو کوئی پرکار کی بیماری نہ ہو اور کھانے کے لیے کم سے کم آپ کو دن میں ایک ناشپتی ضرور کھانا چاہیے جب بھی موسم آ جائے تبھی کھانا ہے کھانے کا وقت ہوئی ہے صبح ناشتے کے سمیں آپ لیجئے یا پھر دوپار بھی لیجئے یا پھر چار بجے یا پھر اس کے لیے وہ جانا جاتا ہے تو امید کرتا ہوں دوستو کہ آپ کو جو میں نے ناشپتی کے بارے میں جو جانکاری دیئی ہے وہ ضرور اچھے لگی ہوگی تو اسی کے ساتھ اپنے دوستو پردیب خوار بانگڑے کو اس کارکرم سے جانے کی اجازت دیجئے نمشکار جائے ہند